ورکم ٹو پاک ڈراما ٹی بی اسلام علیکم ناظرین آج کی ہماری ویڈیو میں ایسے دس ڈرامے ہیں جن کو آپ دیکھ لوگے تو کبھی بھی بھلا نہیں سکتے ان ڈراماز کی کہانی ہے ہی اتنی شراندار کہ آپ چاہ کر بھی بھلا نہ سکوگے تو ویڈیوز شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کا ملتا رہے نمبر ٹین علیف ڈیو اینٹرینمنٹ پر نشر ہونے والا ڈراما علیف ایک امیزنگ ڈراما تھا جس کی کہانی تصوف اللہ سے قربت اور رب کی خسنودی حاصل کرنے کے گیرد گھومتی ہے امیر احمد کی نوول کی ڈرامائی تشکیل بھی امیر احمد کی ہے جبکہ ہدایتکار حسیب حسن نے شاندار انداز میں اسے ٹی وی پر پیش کیا ڈرامے میں حمزالی عباسی منزی صحبائی احسن خان خبرہ خان سجل علی اور سلیم میراج کے ساتھ سیف حسن نے بھی اداکاری کی علیف کی ایکس بندی تک لوگوں میں بے حد مقبول ہوئی اس ڈرامے کے نشر ہونے کے بعد اداکار حمزالی عباسی نے شو بیس ٹھوڑنے کا فیصلہ کیا جسے بعد میں انہوں نے واپس لے لیا نمبر شہر انتقام ڈراما سیریل انتقام جیو ٹی وی پر سال 2022 کو نشر ہوا یہ ڈراما سیریل پرائم ٹائم کا سیریل تو نہیں لیکن اس ڈرامے نے ویورشپ ریکاررہ حاصل کی اس سیریل میں اپنے ہی رشتوں میں محبت کو اجنبی ہوتے دکھایا گیا قرآنی رنجشوں اور جاہداد کے تنازے پر ایک خاندان پر ٹوٹنے والے ستم کی کردناک کہانی نے بھی لوگوں کو جھنجوڑ کر رکھ دیا اس سیریل میں اپنے ہی رشتوں میں محبت کو اجنبی ہوتے دکھایا گیا پرانی رنجشوں اور جائدات کے تنازے پر ایک ہاندان پر ٹوٹنے والے ستم کی کربنات کہانی نے بھی لوگوں کو جنجوڑ کر رکھ دیا ڈرامے کے رومینٹک سینز بھی کافی فیمس ہوئے ہیں نمبر ایک مطاہی جان ہے تو مطاہی جان ہے تو بلوگ بسٹر ڈراما ثابت ہوا اس میں عدیل حسین اور سوید گلانی نے مرکزی کردار ادا کیا محبت کی ایک کلاس آوال داستان جو لمحہ با لمحہ آپ کو محبت کی خوبصورتیوں اور گہرائیوں سے روشناس کرواتی ہے بتائے جان ہے تو کا ایک خوبصورت پہلو اس کی منزل نگاری ہے نیو یورک کولمبیا یونیورسٹی کیمپس ماننگ سائیڈ ہائٹس کے پارکز کافی شاپس بک شاپس کزی کر اپنے خوبصورت اور جانتار انداز میں ہوا ہے کہ پڑھتے ہوئے ہم خود کو نوول کے کرداروں کے ساتھ وہاں گھومتا ہوا محسوس کرتے ہیں سپیشلی کامل میں درفتوں کے جھن میں چھپے لکڑی کے کارٹیجز قدیم پرنچ آرکیٹیکچر کے حسین شہکار ساحل سمندر اور ان خوبصورت مناظر میں دو خوبصورت لوگوں کی محبت کے چھے دنوں کی داستان شادی کے بعد عباد عزیز کا ہانیا کے لیے ایک کامل آنا سجاد کو ساحل سمندر پر ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کر گھومنا روز صبح تلو افتاب کی ٹائم ہانیا سجاد کے اٹھنے سے پہلے اس کے لیے پھول لے کر آنا ناشتہ بنانا اور دن بھر مختلف جگہوں پر گھومنا پھرنا ہاتھ سے کھانا کھلانا اور بہت شدت سے محبت کا اظہار یہ سب آپ اس سیریل میں دیکھو گے سیر ترین خانی ڈرامے نے جیو ٹی وی پر نشر ہو کر ایک تاریخ حکم کی تھی کیونکہ اس سے پہلے ایسا ڈراما نہیں دکھایا گیا جس میں ہیروین بہت ہی ثابت قدم ہو اس کے باوجود آپ کو ڈراما دیکھ کر دکھ ہوا ہوگا ڈراما میڈر کلاس کھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی سینم خان کی کہانی ہے جسے پیار سے سب خانی بلاتے ہیں خانی جب نے والدین دو چھوٹی بہنوں اور جڑوہ بھائی کے ساتھ کراچی کے ایک علاقے میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی خانی کو ڈرامے کی آگاز میں جتنا ڈرپوک دکھایا گیا اس کے جڑوہ بھائی سالم کو اتنا ہی بہادر اور مضبوط شخصیت کا حامل پیش کیا گیا خانی کے گھرانے کو ڈرامے کی پہلی قصصے ہی سادہ انداز میں پیش کیا گیا جس سے آپ خود کو ان سے بہت سانی جوٹ پائیں گے جبکہ ایک منٹ بھی ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ یہ سب اداکاری کر رہے ہیں نمبر سکس جلتی بارش سیریل جلتی بارش ٹی وی ون کا ایموشنل ڈراما سیریل ہے جسے بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر پرائیم ٹائم میں نشے کیا جا رہا ہے جلتی بارش سیما تاہی خان کی شاندار پیشکشوں میں سے ایک ہے ڈرامے کی کہانی ہماہینہ نفیس نے لکھی ہے اور ڈرامے میں نمان حبیب مریم دیوانہ، انمول سمیہ، نوید رزا اور اکتر حسین نیدکاری کی جوہر دکھائے ہیں ڈرامے کی کہانی دو بہن بھائی ہورم اور علمان کی ہے جو اپنی خوشیوں اور غموں کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹے ہیں کہانی میں اہم موڈ اس وقت آتا ہے جب علمان اپنی پسند ریمل سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جوہرم کو پسند نہیں آتا لیکن وہ بھائی کی خوشی کی خاتے خموشی اختیار کیے رکھتی ہے اسی دوران حالات پلٹا کھاتے ہیں اور علمان اور ریمل کے درمیان سروت آ جاتی ہے علمان سروت کو پاشا نامی گنڈے سے بچانے کے لیے سروت سے نکاح کر لیتا ہے جوہرم کی دوست بھی ہے اس کشمگش کو سیریل میں بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے ہم ٹی وی کا ڈراما سیریل میرے بن جاؤ محبت بھرو سے فریب اور اواقب کی کہانی ہے ورسٹائل زاہد احمد کے انزہاش میں اور اسفر احمان کو مرکزی کرداروں میں پیش کرتے ہوئے سیریل سوشل میڈیا کی استعمال اندھے اعتماد کے اثرات اور ذاتی اور مباشر کے لمحات کو آن لائن چیئر کرنے سے متعلق ایک بہت اہم پیغام دیتا ہے اور اس سے ہونے والی تباہی کو سمجھے بغیر اس کا اثر کسی کی زندگی پر پڑھ سکتا ہے آزمیا نے اپنے کزن فردین سے منگنی کر لی ہے جو آزمیا کو اپنے ایدگی بوس کرتا ہے اور اس سے اپنی دھونوں پر رکس کرواتا ہے دوسری طرف زکی آزمیا کی محبت میں دیوانہ ہے اور اس کے علم میں لائے بغیر اس کی تصویریں انکلک کرتا ہے نادرہ اس کی بہن ہر وقت خود کو زکی کے خلاف کھڑا رکھتی ہے یہ بہن بھائی ہر وقت جگڑتے رہتے ہیں زکی اور اس کے والدہ حاجرہ خواتین کی درزی کی دکان چلاتے ہیں آزمیا اور اس کی بھا بھی اپنا آرڈر لینے آئیں جب تیار نہیں ہے نگت نے زکی اور حاجرہ کی تظلیل کی زکی خموش نہیں رہتا اس نے اس پر زبان خموش کر دی ہے اور کون سا بیٹا اپنی ماں کی توہین برداشت کرے گا نمبر فور دوبارہ درامہ سیرل دوبارہ ہم ٹی وی کی ایک رومانٹک سٹوری ہے جس میں ایک عورت کے جوان مرد کے ساتھ تعلقات دکھائے گئے ہیں درامے میں حدیقہ کیانی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے جس کے کئی سال بعد وہ خود سے ایک عمومن لڑکے سے عشق ہو جانے پر اس سے شادی رچاتی ہے جس طرح درامے کا غاز علامتی تھا این اسی طرح اس کا اختتام علامتی ہوا جو محروع تازہ ہوا کھانے بالکونی میں چلی جاتی ہے اور اس کا شوہر اسے کہتا ہے اچھا ہوا آپ نے اقتصام سے شادی نہیں کی ورنہ آپ دوسری دفعہ بیوا ہو جاتی یہ معاشرے کا وہ دیمک زیادہ رویہ ہے جس کے وجہ سے بیواوں کی ایک فوج سماج میں جمع ہو جاتی ہے کہ عورت کی پہلی شادی ہو یا دوسری مرد کم از کم بڑا ہونا چاہیے دوسری پر تو بڑا بھی مل جائے تو شکر ادا کر لینا چاہیے ویسے تو اس طرح میں میں بھی محرون سائق دولت مند خاتون ہے بلکل ویسے جیسے کوئی ویزے والی میم کی کہانی ہوتی ہے ماہر کے ذہن میں بھی دولت کا خیال آتا ہے لمحے بھر کو ہی سی نرمین بھی سو تنر دولت کا تال میل اچھا تھا اچھا ہوا کہانی نے ایسا کوئی موڑ نہیں لیا ورنہ آپ میں انفرادیت بھی کھو دیتی اور انسانی اعتبار بھی نمبر 3 تقدیر اے آئی وائی کا سیریل تقدیر ایک منفرد سٹوری ڈراما ہے تقدیر کی کہانی رومی اور اسک کی گھگ گھومتی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ شادی سے قبل رومی سے ان کے والدان اور بھائی بے پناہ محبت کرتے ہیں پھر ایک تقریب میں رومی کو اصد پسند کر لیتا ہے شادی کے بعد رومی کی ساس اور اصد کی بھا بھی ماہین کی جانب سے اس پر ظلم کیا جاتے ہیں اور اصد کو اس کے خلاب بڑکایا جاتا ہے جس پر وہ اہلیہ پر شک کرنے لگتا ہے اور نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے تقدیر نے پھر پلٹا کھایا ماہین کے شہر نے دوسری شادی کر لی جس کی سچائی سامنے آنے پر وہ آپے سے باہر ہو جاتی ہے لیکن حاجزے کے بعد وہ شاور کا بتاتی ہے کہ رومی بے خصور ہے تاہم جب تک اصد ایلیا کو طلاق کا نوٹس بھی جوا چکا ہوتا ہے اصد سچائی سامنے آنے کے بعد پشتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے شک کی آگ میں اپنا سب کچھ پر بات کر دیا ادھر رومی والدہ سے کہتی ہے کہ اصد میرا پہلا پیار تھا اس کی جگہ میں کسی کو نہیں دوں گی کردار کا کوئی سٹیفکیٹ نہیں ہوتا لیکن میں اپنی اولاد پر لگے شک کو ضرور دور کروں گی نمبر دو بختاور ڈراما سیریل بختاور ایک پاپولر سٹوری سیریل ہے ٹی وی کی ڈرامے بختاور کی کہانی بختاور نامی ایک لڑکی کے گھر گھومتی ہے جسے اداکارہ یمنا زیدی نے ادا کیا بختاور کے والد جوے کی بازی ہارنے کے بعد اس کی بڑی بہن کے شادی ایک بڑی عمر کے شخص سے کروا دیتے ہیں اور پھر وہ خود گھر سے گھارب ہو جاتے ہیں چھوٹا بھائی مزوری کی حالت میں بستر پر پڑے پڑے فوت ہو جاتا ہے جبکہ چچا جیسے قریبی رشتہ دار بختاور کی ماں سے مالی کفالت کے بدلے اپنے ذہنی مزور بیٹے کے لیے بختاور کا رشتہ مانگتے ہیں صورتحال سے تنگ آ کر تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی خواہا بختاور ایک دوست کی مدد سے اپنی ماں کے ساتھ شہر بھاگ جاتی ہے اس کے بعد بختاور کو پہلی بار اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا تو مردوں کی ہے جس میں مردوں کے بغیر دو عورتوں کا گزارہ مشکل ہے نوکری اور سر چھپانے کے لیے قرائے کے گھر کی تلاش کے دوران چند خوفناک واقعات بختاور کو مردانہ حلیہ اپنانے پر مجبور کر دیتے ہیں سجل علی اور بلال عباس اپنی حالیہ فرم کھیل کھیل میں کے بعد ایک اور پروجیکٹ کے لیے کٹھے ہو گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی کیمسٹری دلکشری سے کام کر رہی ہے ان کا دراما کچھ انکہی جس کی چند ایک ساتھ علیز ہوئی ہے اس کو ناظرین کی جانب سے کافی پذیرائی مل رہی ہے جو اسے تازہ ہوا کا سانس سمجھتے ہیں ایک جدید دور ہرکے پھول کے درامے کے طور پر بیان کیا گیا درامے میں خواتین کے جائداد کی قانونی اور مذہبی حق کام کی جگہوں پر حراسہ کی جانے اور شادی کے دباؤں سے متعلق کوئی بھاری مسائل پر بحث کی گئی ہے ندیم بے کی طرف سے ہدایت کی گئی سیریز نے کہانی کو منظریام پر لانے کے لیے ایک خوبصورت اور مزاہیہ انداز اپنایا ہے پاکستانی ٹویٹر پر نیٹیزنز اس پر خوش ہو رہے ہیں اور خاص طور پر روزمرہ کے لمحات اور لیڈر محبت کی دلچسپیوں علی عباس کے درمیان جھگرے پر تبصرہ کیا گیا ہے کچھ ان کہی دشمنوں سے محبت کرنے والوں کو ٹھیک کر رہا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنڈاؤن ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا فیڈبیک دینا بلکل مت بھولے گا اللہ حافظ